امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایف ایسی پارٹ ون فزیکس کا پہلا لیکچر جس میں ہم سٹارٹ کریں گے سائنس سے ہمارا پہلا قیشن جو ہوگا سائنس کیا ہے اچھا بیٹا سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے میٹرک میں 9th کلاس میں شروع میں سائنس کی ریخیق کی تھی کہ سائنس کیا ہے وہاں پہ ہمیں سائنس کیفیل apo میں 2 چیزیں پڑھی تھی کی پوائنٹ اس کے کی پوائنٹ نکال لینے کہ اس والی دیفنیشن میں کون کون سی چیزیں تو وہ آپ کے پاس دیفنیشن میں دو کی پوائنٹ تھے ایک تھا آپ کے پاس observation اور دوسرا تھا امارے پاس experiments metric میں جو ہم نے دیفنیشن کیتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا study of observation and experiment is called science observation یہ ان بچوں کے لئے جنہوں نے اردو میڈیا میٹرک کیا تھا ان کے لئے یہ ہے کہ انہوں نے دیفنیشن اس طرح سے کی تھی observation کو انہوں نے کہا تھا مشاہدات اور experiment کو انہوں نے کہا تھا تجربات اور مشاہدات کے علم یعنی مشاہدات اور تجربات کے علم کو ہم کیا کہتے ہیں science کہتے ہیں اچھا یہ تو science کی ڈیفنیشن ہوگی study of observation and experiments is called science science کتنی طرح کی ہوتی ہے types of science یا classification of science paper میں question اس طرح سے پوچھا جاتا ہے types of science classification of science تو ہمارے پاس اس کی دو classification ہوتی ہیں number one biological sciences number two physical sciences biological sciences میں ہم نے یہ پڑھا تھا as science کی وہ شاخ جس میں ہم جاندار اشیاء کا متعلیہ کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے biological science biological science کیا ہے جس میں ہم جاندار اشیاء کا متعلیہ کرتے ہیں اب جاندار کو اگر ہم انگلیش میں translate کرتے ہیں تو کیا ہوگا living things اب اگر ہم biological sciences کی definition کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا definition بنے گی study about living things are called biological sciences یا اس کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں branch of science in which we deal یا in which we study about living things is called biological science اور physical science اس میں ہم نے کیا بات کی تھی بے جان اشیاء کا متعلیہ اب بے جان کو ہم کیا کہہ دیں گے non living things تو کیا اس کی definition اب اگر اس کی definition کرتے ہیں تو کیا بنے گی the branch of science in which we study about non living things is called physical sciences yeah what is the difference between base quantities and derived quantities اس طرح کے آپ سے question پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا to پوچھے ڈیوی ڈیوی ہی ڈیوی ڈیوی ڈیوی